ورسے آپ کو آگاہ کریں کہ چیرمن پی ٹی آئی امنان خان کی زمارت منسوخی کی ایف آئی اپیل پر فیصلہ محفوظ رقم کا غلط استعمال کیا گیا تو متاثرہ فریق تو بھیجنے والا ہوگا جسٹس موسین اختر قیانی نے یہ ریمارکس دیئے متاثرہ شخص تو درخواست گزار ہے ہی نہیں وفاق کیسے متاثر ہو سکتی ہے جسٹس موسین اختر قیانی نے کہا یہ کم از کم شامل تفتیش تو ہوں جرم نہیں بنتا ہوگا تو ایف آئی آر ختم ہو جائے گی راجہ رزوان عباسی نے کہا وہ کون سا گواہ ہے جو یہ کہے گا کہ میں نے جس مقصد کے لیے پیسے دیئے اس میں استعمال نہیں ہوئے جس کمپنی نے پیسے بھیجوائے وہ تو کرکٹ کے لیے ریجسٹر ہوئی تھی یہ راجہ رزوان عباسی نے دلائل دیئے امنان خان کی زمارت منسوخی کی ایف آئی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جسٹس محسن اختر قیانی اور جسٹس تارک محمود جہانگیری نے فیصلہ محفوظ کیا ہے نیلم ارشد ہماری نمائندہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جی نیلم آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کو بتائیں کہ امنان خان کی زمانت منسوخی کی ایف آئی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جسٹس محسن اختر قیانی اور جسٹس تارک محمود جہانگیری نے فیصلہ محفوظ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے دوران اسماع جسٹس محسن اختر قیانی نے اہم دماغ کی یہ کہا کہ اگر رقم کا غلط استعمال کیا گیا تو متاثرہ فریق تو بھیجنے والا ہوگا متاثرہ شخص کو درخواست گزار ہے ہی نہیں وفاقی وفاق جو ہے وہ کیسے متاثر ہو سکتا ہے یہ کم از کم چاملی تفریش تو ہو جو نہیں بنتا تو ہوگا لیکن ایف آئیر قتم ہو جائے گی ایسا کہنا تھا راجہ رضوان عباسی کا اور راجہ رضوان عباسی جو کے وقیر ہیں ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کمپنی نے پیسے بھیجوائے وہ تو کرکٹ کے نہیں ریجسٹرڈ ہوئی تھی جسٹس محسن افرکیانی نے اس پر یہ ریمارک دیئے کہ وہ کون کا دواہ ہے جو یہ کہے گا کہ میں نے جس مقصد کیلئے پیسے دیئے اس میں استعمال نہیں ہوئے ایک مقصد استعمال ہوئی ہے جس میں جو وقیر ہیں راجہ رضوان عباسی کی طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے چیارٹی کی رقم جمع کرائی یہ بھی غیر قانونی ہے جس پر عدالت نے یہ ریمارک دیئے کہ پیسے سے اگر کوئی زقاعت دے دیتا ہے تو آپ لینے والوں پر کیا جنگا لیں گے تاہم فریقین کے درائے سننے کے بعد عدالت نے یہ جو فیصلہ ہے وہ محسوس کہہ بیا ہے عمران خان کی زمانت منسوکہ سے مطالق ایف بائی اے کی جو اپیل ہے اس پر فیصلہ محسوس کیا گیا ہے جو کسامباد ہائی کورٹ سے دو رکمی بینچ نے کیا ہے ٹھیک ہے نیلا مرشد آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی بہت شکریہ آپ کا یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر مزید